برلن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر یورپ میں کام کرنے کے خواہش مندوں کے لیے خوش خبری ہے کہ جرمنی کو 24 مختلف شعبوں کے لیے 7,70,301 گیر ملکی ورکرز کی فوری ضرورت ہے نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق جرمنی میں شرعہ پدائش میں کمی کے سبب ورک فورس کا شدید فکتان ہے اور حکومت گیر ملکی ورکرز پر انحصار کرنے پر مجبور ہے اس وقت جن شعبوں میں جرمنی کو فوری ورک فورس کی ضرورت ہے ان میں لائف سٹوک فارمینگ جنگلاد، ہارتیکلچر، ٹائر اور ورکانیزیشن تیکنالوجی، ووڈ، فرنیشن، انٹیر فٹنگ، میٹل ورکن، آتومیشن، انٹیر کانسٹرکشن انٹیر کانسٹرکشن اور دریوالنگ، پائیپلان کانسٹرکشن، پلان، کانٹینر اور اپریٹس کانسٹرکشن، مانیٹرین اور مینٹیننس آف ریلوی انفرسٹرکچر فرائد فورورڈنگ اور لوجسٹکس ارث موونگ اور مطلقہ مشینری کے درائیور سیلز سیلز فرنیچر فٹنگ سیلز سیسٹم کیٹرین فارماسیٹیکل تیکنیکل ایسسٹنٹس بس اور ٹرین درائیور سامل ہیں ایک نومک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق جرمانی میں کاشتکاری کے شعبے میں کام کرنے والے ورکرز سترہ یورو تقریبا پانچ ہزار دو سو روپے فی گھنٹا اور پینتیس ہزار سولہ پاؤن تقریبا ایک کروڑ دس لاکھ روپے سلانہ تک کما سکتے ہیں اسی طرح جنگلات میں کام کرنے والے ورکرز اٹھرہ پاؤن فی گھنٹا اور چھتیس ہزار سات سو اکانوے پاؤن سلانہ تک کما سکتے ہیں کونسٹرکشن ورکرز کا معافظہ جرمنی میں زیادہ ہے یہ لوگ فی گھنٹا ایک کس پاؤن اور سلانہ چھتالیس ہزار باون پاؤن تک کما سکتے ہیں یورپی ممالک کے شہری بغیر ویزے کے جرمنی میں ان پوزیشنز پر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں تاہم گئی یورپی ممالک کے شہریوں کے لیے جرمنی کا ویزہ لازمی ہوگا اس کے برقس امریکہ اسرائل آسٹریلیا کینڈا جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈز میں چین ممالک شہری صرف پاسپورٹ پر جرمنی جا سکتے ہیں انہیں جرمنی پہنچنے کے بعد رہائش کے لیے درخواست دینی ہوگی